اہم خبر آپ تک بہت جائیں گے سپریم کورڈ نے فیض آباد دھرنا کیس سامات کے لیے مقرر کر دیا ہے چیف جسٹس خاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی بینٹ چھے مائی کو اس کے اوپر سامات کرے گا سپریم کورڈ نے فیض آباد دھرنا کیس سامات کے لیے مقرر کر دیا ہے چیف جسٹس خاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی بینٹ چھے مائی کو اس پر سامات کرے گا عدالت نے متعلقہ فریقین کو اس پر نوٹسز جاری کر دیئے ہیں اسی حوالے سے جانیں گے اکرام اللہ جوئیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سپرین کورٹ نے فیضہ باترنا کیس سماعت کے لئے مقرر کر دیا ہے چیف جسوس قضی فائدن صفی اللہ علیہ وسلمی تیر اکنی بینچ چھے مئی کو سماعت کرے گا عدالت نے متعلقہ فریقین کو نوٹسز بھی جاری کر دیئے ہیں جبکہ وفاقی قومت کی جانب سے فیضہ باترنا کمیشن کی رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے گی چھیک ہے اکرام اللہ ساتھ ہی موجود رہیے گا اہم خبر ہے ناظرین ایک اور کہ سپریم کورٹ اور ہائے کورٹ میں جدیس کی تایناتی کا تریخہ کار کیا ہوگا جنیشل کمیشنہ پاکستان کا دوہزار دس کی قوانین میں مجوزہ ترامیم کا جائزہ لینے کے لئے اہم اجلاس آج ہوگا اجلاس کی صدارت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کریں گے جانیں گے اکرام اللہ جویا ہمارے ساتھ معادشود ہیں اکرام اللہ کب یہ اجلاس ہوگا دیکھیں یہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں جدیس کی تایناتی تریخہ کار کے حوالے سے آج جیوڈیشل کانسل جیوڈیشل کمیشن جو ہے اس کا ایک اجلاس ہوگا جس میں جیوڈیشل کمیشنہ پاکستان کا دوہزار دس کے قوانین میں مجوزہ ترامیم کا جائزہ لینے کے لیے بھی اجلاس میں تجاویز جو ہیں وہ شامل کی جائیں گی جبکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوگا جیوڈیشل کمیشن اجلاس میں جیوڈیشل کمیشنہ اجلاس میں جیوڈیشل کانسل جیوڈیشل کمیشنہ کی تجاویز پر غور کیا جائے گا جیوڈیشل مصور علشاء اور جیوڈیشل محمد علی مظہر پر مشتمل کمیٹی نے سپرینگ کورڈ کے تمام ججز سے رائے طلب کی تھی جبکہ سپرینگ کورڈ کے تمام ججز نے اپنی رائے کمیٹی کو بجوائی تھی جس کا آج کے اجلاس میں جائزہ بھی لیا جائے گا ہائی کورڈ کے چیف جسٹس کی سپرینگ کورڈ میں خود ترقی کے ذریعے تیناتی پر غور بھی ہوگا جبکہ ہائی کورڈ کے چیف جسٹس کے طور پر سب سے سینئر جج کی تقرری کو ختم کرنے کے حوالے سے جائزہ لیا جائے گا جبکہ ہائی کورڈ کے چیف جسٹس کے لیے ترابیم کے ذریعے ایک سے زیادہ امیدواروں پر مشتمل منظم عمل تجویز بھی کیا جائے گا بہت شکریہ اکرام اللہ